السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک روزر آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فرمر دوستو آج کی تضافتین اپڈیٹ آپ کو چینی کے بارے میں دینے والے ہیں روس نے چینی کی برامدات پر پابندی آئیت کر دی روسی وزارت زراد کے عداد و شمار کے مطابق ملک میں سالانہ 6 ملین ٹن چینی استعمال کی جاتی ہے اور امسال تقریباً 6.9 ملین ٹن چینی کے پیداوات متوقع ہے تفصیلات کے لاتے بتاتے چلیں آپ کو کہ روسی روس نے عرضی طور پر چینی کی برامدات پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے روسی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تحریری بیان میں کھا گیا ہے کہ چینی کی برامدات کے حوالے سے ملکی غزائی منڈی میں استقام برقرار رکھنے کی زیرے مقصد یہ قدم اٹھایا گیا ہے اس کے مطابق چینی کی برامدات پر 31 اگست دوہزار چوبیس تک پابندی آئیت کر دی گئی ہے کازکستان، بیلاروس، کرگستان اور آرمینیا کو برامدات کے لیے مخصوص مقدار میں چھوٹی چھوٹی چھوٹ دی گئی ہے روسی وزارت زراد کے مداد و شمار کے مطابق ملک میں سلانہ 6 ملین ٹن چینی استعمال کی جاتی ہے اور امسال تقریباً 6.9 ملین ٹن چینی کی پیدوار ملک توقع ہے دوستو روس نے اپنی چینی کی برامدات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور 31 اگست دوہزار چوبیس تک مکمل پابندی ہے صرف تین سے چال جو چھوٹے چھوٹے مطلب ان کے جہزیرے ہیں ان کو اجازت دے گیا ہے جیسا کہ کازکستان، بیلاروس، کرگستان اور آرمینیا کو برامدات کے لیے مخصوص مقدار میں چھوٹ دی گئی ہے مطلب چھوٹی چھوٹی چی مقدار آپ چینی مطلب برامدات ہم سے کر سکتے ہیں باقی انہوں نے مکمل پابندی لگا دی گئی ہے یہ تھی چھوٹی چی اہم ترین نئی معلومات جو آئیے آپ تک پہنچانے کے لیے ملیں گے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے